برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کی ثقافت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ثقافت جو ہے اس میں زبان عقیدہ رسم و رواج سارا کچھ آ جاتا ہے اگر ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لیں تو ایک سینٹر میں اللہ کو راضی کرنا آ جائے ہمارا عقیدہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ہماری زبان جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولے ہمارے رسم و رواد جو بھی ہیں ہمارا کلچر وہ اللہ کی رضا کے تابع ہو جائیں ہمارا جو خوراک ہے حرام سے بچیں حلال کھائیں کپڑے جو ہیں وہ اسی طریقے سے پہنے جسے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ کے وعدے کے مطابق آخرت میں بھی ہمارا بہترین گھر ہوگا تو کیوں نہ ہم اہد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنانا ہے تو آج ہم بات کریں گے بلوچ سکافت کے اوپر بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان میں رہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے یہاں کے لوگ محبے وطن جفاکش اور پور امن روایات کے مالک ہیں محبے وطن وطن سے محبت کرنے والے اور اسی لیے یہ فوج میں بھی جاتے ہیں وطن کی حفاظت کرتے ہیں جفاکش ہیں بہت مینٹی ہیں پہاڑ ہیں بنجر ہیں وہاں پہ اتنے فاصلے تیہ کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں پاڑوں کے اندر رہتے ہیں تو جفاکش کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ محنت والے پور امن روایات کے مالک ہیں جب ان کے ہاں شادی بھی آ کے موقع ہوتے ہیں خوشی کے موقع ہوتے ہیں تو یہ اپنی خوشی کا ظہار مل جل کر پور امن طریقے سے کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی ثقافت اور تاریخی ورثہ سے بے حد محبت کرتے ہیں آپ ان کا تاریخی طور پر زیورات کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹریڈیشنل زیورات ہیں اور ان کی کپڑے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں اسی طرح یہ جوتے جو ہیں ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت جو ہیں نقشونگار ان کے بنے ہوتے ہیں اسی طرح بلوچوں کی روایات میں کھانے جو ہیں وہ بھی ان کے بہت مزدار اور بہت فرق طریقے سے بنائے جاتے ہیں اس صوبے میں سوئی گیس کا سب سے بڑا سوئی رہا ہے اصل میں سوئی جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں سے قدرتی گیس نکلتی ہے تو سوئی کی نسبت سے اس کو سوئی گیس کہتے ہیں اس کے علاوہ سونا چاندی تاموہ کوئلہ اور دوسری مادنیات بھی پائی جاتی ہیں سونا چاندی اور بہت ساری قیمتی مادنیات جو ہیں وہ صوبہ بلوچستان سے نکلتی ہیں تو حضرت علی کا قول ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم ایک اللہ کو راضی کر لیں ہمیشہ سچ بولنے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اللہ کو تلاش کریں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں کئی دور نہیں جانا اللہ نے اپنا تعرف جو ہے وہ ایک کتاب میں جو اللہ کی طرف سے آئی ہویا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کیونکہ اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے اللہ کو تلاش کریں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے رسک دے گا جہاں سے ہمیں امید نہیں تو پیارے بچوں قرآن جیت کو ترجمے سے پڑو سوچ سمجھ کر اللہ کے قریب ہو جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا